امیت خیبر پختوں خواہ میں بھی آشوب چشم کی بیماری پھیلنے لگی اسپطال آنے والے پچیس افراد میں سے پانچ افراد میں آشوب چشم مرز کی تشخیص ماہر امراض چشم جناب میڈیکل کالیس پروفیسر ڈاکٹر محفوظ حسین نے بتایا آشوب چشم خود بخود ٹھیک ہونے والی انفیکشن ہے اس میں انٹی بائیوٹک وغیرہ سود مند ثابت نہیں ہوتی متاثر افراد آنکھیں تھنڈے اور تازہ پانی سے دھوئیں برف کی ٹکور سے تکلیف کم ہو جاتی ہے یہ ایک سیلف لیمیٹنگ ہے یہ خود بخود ٹھیک ہونے والی بیماری ہے اور وائرس کی وجہ سے ہے وائرس کے اوپر نہ تو انٹی بائیوٹک اثر کرتی ہے نہ اسٹیرائیڈ اثر کرتا ہے نہ کوئی اور دوائی اثر کرتی ہے جب یہ آپ کو بیماری ہوتی ہے تو ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر خود بخود ختم ہو جاتی ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آنکھوں کو تھنڈے پانی سے دھونا ہے یا تھنڈی ٹکور کرنا ہے جس سے آپ کی تکلیف کافی حد تک کم ہو جائے گی اگر آپ کی آنکھیں چپکنے لگیں اس کا مطلب ہے کہ اشعوبے چشم کے ساتھ رات آپ کی آنکھ میں انفیکشن یا جرسیم بھی آگئے تو آپ انٹی بائیوٹک آئی ڈراب استعمال کر سکتے ہیں ماہری نے سہت نے کہا کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں آنکھوں کو ہاتھوں اور کپڑے کے بجائے ٹیشو سے صاف کرنے کو ترجیح دیں متاثرہ بچوں کو سکول نہ بھیجیں تاکہ دوسرے بچے وائرس سے محفوظ رہیں